سورة الرحمن ہے اٹھتر آیات تین رکوات پر مشتمل ہے نزول کے احتوار سے اس کا نمبر ستانوے ہے سورة الرعد کے بعد نازل ہوئی ہے پہلی سورت سورة قمر میں مشرقین متقین یا مجرمین اور متقین کی مختصر سی حالت بیان کی وہ حالت کیا تھی ان کے لئے کہاں قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے قیامت انتہائی سخت اور بہت زیادہ تلخ ہے اور فرمایا کہ ان کو یہ جو مجرمین ہے فی ظلال و سعر یہ گمراہی میں ہیں و سعر دیوانگی میں ہیں جس دن ان کو آگ میں کھینچا گسیٹا جائے گا پھر متقین کا تھوڑا سا حال بیان کیا کہ متقین فی جنات و نہر باغات میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدق عند ملیکم مقتدر با اختیار اختیار رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہوں گے اس صورت الرحمان میں ان دو کی مکمل تفصیلی ٹھیک ہو گیا صورت کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا اللہ ہے برکتیں دینے والا اللہ ہے ہاں اور اس میں ایک جملہ ہے ایک آئے جس کو اکتیس بار دور آیا گیا ہے کتنی دفعہ فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو آئیے الرحمان علم القرآن الرحمان یعنی ہوا الرحمان ٹھیک ہے مہربان اے وہ بادشاہ رحم کرنے والا بادشاہ مہربان بادشاہ علم القرآن جس نے سکھایا ہے قرآن خلق الانسان پیدا کیا انسان کو علمہ البیان سکھایا اس کو بیان احسانات دیکھئے رب کے کہ الرحمان علم القرآن سکھایا قرآن پیدا کیا انسان اور سکھایا اسے بیان بیان کا مطلب کیا ہے مافِ الزمیر کا اظہار کرنا مافِ الزمیر کے اظہار کا طریقہ دیکھئے یہ انسان کی خاصیت ہے یہ احسان ہے کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو دل کی بات کہہ نہیں سکتے جن کو ہمارے لوگ کہتے ہیں بے زبان جانور ہے ٹھیک ہے تو گویائی بولنا یہ انسان کو اللہ نے دیا یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا اور پھر عجیب صفات ہیں الرحمان اللہ کے اسماع میں سے اللہ نے جس نام کا انتخاب کیا کیا رحمت سے تو سب سے زیادہ بندہ محتاج اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے ہر وقت ہر لمحہ اچھا علم القرآن سکھا ہے انسان کو قرآن وہ میرا بھائی انسان کو تو اللہ نے چلنا پھرنا کھانا سونا سب کچھ سکھایا ہے لیکن سب سے جو اعلیٰ چیز تھی اس کا ذکر کیا وہ کیا ہے قرآن ہے تو صفات میں جو سب سے زیادہ جس کی طرف محتاج ہے بندہ اس صفت رحمت کا ذکر پھر نمبر دو ہاں تعلیم کی بات جو سب سے زیادہ انچہ علم قرآن سکھایا اچھا پھر خلق الانسان اللہ نے تو ہیوان بھی پیدا کیے جنات بھی پیدا کیے کیڑے مکوڑے درندے چرندے پہاڑ دریا سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا لیکن مخلوق میں جو سب سے عالی مخلوق ہے اس کے پیدا کرنے کا ذکر کیا اچھا تیسری چیز چوتھی علمہ البیان سکھایا اس کو کس کا تحقہ جو انسان میں سب سے زیادہ اہم صفت ہے انسان میں باقی بھی بہت ساری صفات ہیں لیکن اہم صفت کونسی ہے بولنا بیان ٹھیک ہے جی تو اب مانا ان کو جوڑو تو آپ کے دماغ میں ملائے گا ٹھیک ہے کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی صفت رحمانیت کے ساتھ جب انسان کو پیدا قرآن سکھایا سب سے بڑی نعمت قرآن سکھائی اور سب سے عالی مخلوق انسان بنایا بنائی اور سب سے بہترین صفت اس کو بیان سکھایا تو فرمایا اوہ انسان تو پھر اس تمام اصاف کو سب سے بڑی صفت جو قرآن تو جو اللہ نے سکھایا اس کی اوپر اپنی طاقت کو کیا کر صرف کر اپنی طاقتیں بھی تو اس پر کیا کر جب بیان سکھایا تو اپنی قوت بیان کو کس پہ لگا قرآن پہ لگا ٹھیک ہوگئے قرآن سیکھایا ساری زندگی موں کو تالہ لگا فرمایا شمسو والقمرو بے خسبان سورج اور چاند بے خسبان چل رہے ہیں حساب کے ساتھ چل رہے ہیں کس کے ساتھ چل رہے ہیں ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں وَنْنَجْمُ وَشَجَرُ وَنْنَجْمُ جڑی بُوٹیان نجم بیلدار پودے جیسے قدو اغیرہ ٹھیک ہے ہاں تو جڑی بوٹیان وَشَجَرُ اور دراخت یس جو دہان سجدہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ جڑی بوٹیان یہ پودے وَشَجَرُ اور دراخت یس جو دہان سجدہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے کرتے ہیں ہم نہیں سمجھتے یا تابداری کرتے ہیں سجدہ کس کو کہتے ہیں تابداری یعنی سارے اللہ کے تابدار ہیں یا وَنْنَجْمُ کے پیچھے بھی گزر سورة النجم میں میں نے بتایا ستارے کو بھی کہتے ہیں کس کو تو مانا ہوگا کہ یہ دراخت بھی سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کے ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں وَسَمَاہَا عَرَفْحَاہا وَوَضَحَا الْمِيزَان اور آسمان رَفْحَاہا اٹھایا ہے بلند کیا ہے اس کو اللہ نے وَوَضَحَا الْمِيزَان اور قائم کیا ہے ترازو آسمانوں کو اٹھایا اور ترازو کیا کیا میزان قائم کیا اب کچھ اس کو مجازی معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان قائم کیا تو انصاف کو برقرار رکھا یا بعض کہتے ہیں کہ بھئی حقیقی معنی ہی میں ہے کہ بھئی اللہ نے ترازو بھی رکھ دیا آگے اللہ تتغو فی المیزان یہ کہ تم تو اللہ تتغو کہ زیادی نہ کرو فی المیزان طول میں میزان کا معنی ترازو ہے مراد موزون ہے کیا ہاں طولی ہوئی چیز میں یعنی طول میں تم نہ کرو زیادی وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ پورا کرو قائم کرو الْوَزْنَا کس کو طول کو بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ ہاں اَقِيمُمْ کا معنی پورا کرنا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن لغوی معنی کیا ہے قائم کرو ٹھیک ہے نا قائم کرو وَزْنَا بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانُ اور نَا کَمِنْ کرو مِيزَان ترازو میں طول میں لوگوں کو چیزیں گھٹا کرنا دو وَالْأَرْضَ وَزَعَا لِلْأَنَامُ اور زمین وَزَعَا رکھا ہے اللہ نے اس کو لِلْأَنَامُ مخلوق کے لئے کس کے لئے اَنَامُ تمام مخلوقات جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی سب کو کیا کہتے ہیں اَنَامُ جس طرح نبی علیہ السلام کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے خیر الْأَنَامُ تو معنی کیا ہے مخلوق میں سب سے بہتر ٹھیک ہے زمین رکھا ہے اس کو اللہ نے مخلوق کے لئے فِيْهَا فَاقِحَتُن اس میں میویں ہیں وَنَّخْلُ وَرْخُجُورِ ہیں ذَاتُ الْأَقْمَامُ غِلَافُوں والے کس والے غِلَافُوں والے پردوں والے وَالْحَبُّ ذُلْعَصْوِ وَالْرَّيْحَانِ اور غلّہ بوسے والا غلّہ دانے ہیں ذُلْعَصْوِ بوسے والے وَالْرَّيْحَانِ اور خوشبودار پودیں پھولیں بھئی پیدر کیے میوے اور خجوریں ذَاتُ الْأَقْمَامُ جو کس والے ہیں اصل میں کم کہتے ہیں آستین کو کس کو کمائن دونوں آستین ٹھیک ہے تو مانا پردہ جو غلاف چڑھایا جاتا ہے چونکہ آستین بھی آپ بازو پہ چڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے پشتوں میں کہتے ہیں کسوڑا جی یہ لفظ میں نے نہیں سنا ٹھیک ہے غلاف اب یہ دو قسم کہا ہے ایک تو قدرتی کہ ہر میوے کی اوپر اللہ نے ایک باریک سا غلاف چڑھایا ہوتا ہے کہ اس کی اندر گند نہیں جا سکتا ٹھیک ہے کچھ پہ موٹا ہوتا ہے جیسے کیلہ سیب ہے جی ناریل ہے یا اسی طرح مالٹا وغیر اور کچھ ایسے ہیں کہ ان پہ لوگ چڑھاتے ہیں جیسے خجور اور انگور اس کی اوپر ایک اپنا قدرتی بھی باریک سا ہے ٹھیک ہے لوگ کھارتے ہیں اس کو شننا نہیں پڑتا لیکن ان کو پرندوں وغیرہ سے شاید کی مکھی اور ان چیزوں کے بچانے سے اس کی اوپر کیا کر دیتے ہیں غلاف چڑھا دیتے ہیں یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو خجوروں کے بڑے بڑے گچھے ہوتے ہیں تو پرندے آ کے نوجتے ہیں تو یہ ان کے اوپر جالی دار سے کیا چڑھا دیتے ہیں ہاں غلاف چڑھا دیتے ہیں خاص انگوروں والے بہت زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فرمایا وَالنَّخْلُ وَالْنَخْلُ بوسا کتنا بھی جا کے دیکھ کوئی کتنا بوسا ہے اسی طرح جوار ہے باجرہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں بوسے والی ہیں وَالْرَيْحَانُ اور بنائے اس کے انبر الرَّيْحَانُ وَالْرَيْحَانُ کیا پھول خوشبو والے پھول ریحان ہر خوشبودار پودے کو عربی میں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہر خوشبودار پودے آگے فَبِئَيَّ آلَى اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَبِئَيَّ اَيَّ کمانے کون کون سی ٹھیک ہے جی اور آلَى یہ جمع ہے یعنی نعمتیں کیا چیزیں نعمتیں اور ربِکُمَا تم اپنے رب تم دونوں کمازمیر تصنیع کی ہے تو قذبان یہ بھی جٹلاوگے تم دونوں یہ میں بار بار معنی نہیں کروں گا یہ اس لئے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو قذبان تم دونوں جٹلاوگے تو پھر یہ تصنیع دو دو کا لفظ کیوں استعمال کی ہے جنات اور انسان کون جنات اور انسان مراد ہے ان دونوں چونکہ مکلف مخلوق کیا ہیں یہی ہیں اور عبادت کیلئے بھی پیدا یہی ہیں خلقت الجن والانسا اللہ لے عبدون ٹھیک ہوگے اما نا فَبِعَيْئِ اَعْلَى اَرَبِّكُمَ اَتُو قذبان پس کون کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی تو قذبان تم دونوں جٹلاوگے خلق الانسان پیدا کیا انسان کو من سلسال ان کل فخار بجنے والی مٹی سے کل فخار ٹھیک ری کی طرح سلسال بجنے والی فخار کل فخار کہا ہے فخار نہیں کہا فخار اس کو کہتے ہیں جس کو بٹی میں پکایا جائے ٹھیک ری جیسے مٹکا گڑا وغیرہ تو چونکہ انسان کی مٹی کو پکایا نہیں گیا ہاں فخار کی طرح ہے لیکن فخار نہیں ہے فرما وَخَلَقَ الْجَان نَوْرْ پیدا کیا جان کو جنوں کو مِمْمَارِج مِنَّار شُولَ مارنے والی آگ سے کس سے شُولَ مارنے والی آگ سے فَبِئَيَّ عَلَى يَرَبِّكُمَ آتُكَ الزِّبَان پس کون کون سی نعمت کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلا ہوگے رب المشرقین ورب المغربین رب اہو اللہ مشرقین کا والمغربین اور دونوں مغربوں کا دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا رب سردی اور گرمی دونوں کا مشرق الگ اور دونوں کا مغرب بھی الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگ فَبِئَيَّ عَلَى يَرَبِّكُمَ آتُكَ الزِّبَان پس کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے مرَجَل بَحْرَئِنے جاری کر دیئے چلا دیئے دریا يَلْتَقِيَان جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں بَعِنَهُمَا بَرْزَخُن ان دونوں کے درمیان پردہ لَا يَبْغِيَان ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے یعنی ایک دوسرے کے اندر نہیں جا سکتے فَبِئَيَّ عَلَى اَرَبِّكُمَ اَتُكَ زِبَان پس کون کون سے اپنے عرب کین احمد کو تم دونوں جنوں اور انسانوں جھٹلاتے رہو گے یَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُعُ وَالْمَرْجَان نکلتے ہیں دونوں سے الْلُعُ لُعُ وَالْمَرْجَان کیا چیز موتی وَالْمَرْجَان اور مونگے مونگے عربی میں اردو میں کیا لکھو گے مونگے اور پشتوں میں ملغلر ٹھیک ہوگیا فَبِئَيَّ آلَا یَرَبِّكُمَ آتُو قَذِبَان پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم تو قذبان دونوں جھٹلاتے رہو گے وَالَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَات اور اسی کے لیے ہے الْمُنْشَعَال الْجَوَار چلنے والی کشتیاں الْمُنْشَعَات جو اُبْرِی ہوئی ہیں مُنْشَعَات اوپر کو اُبْرِی ہوئی اُٹھی ہوئی تو اُٹھائی ہوئی کا کیوں بھئی بڑے بڑے پردے لگائے ہوئے تھے بادبانی کے سمجھ میں آگئی بڑے بڑے کپڑے کے پردے بنائے ہوئے ہوتے اُنچے اور اس کے ذریعے سے اس کو موڑتے بھی تھے اور ہوا کے رخ کے مطابق جو ہے اس کو آگے لے جاتے تھے فرمایا وَالَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَات اُسی کے لیے چلنے والی کشتیاں الْمُنْشَعَات اُبْرِی ہوئی چلنے والی کشتیاں فِي الْبَحْرِ سُمندر میں کل اعلام پہاڑوں کی طرح فَبِعَيَّا لَا اَرَبِّكُمْ هَا تُوْ قَذِّبَان پس کون کون سی اپنے رب کی نحمد کو تُو قذِّبان تم جو ٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان جو بھی ہیں عَلَيْهَا اِزْزَمِين پر فَان فَنَا ہُنے والے فَان کیا ہونے والے ہیں ہاں فَنَا ہُنے والے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور باقی رہے گی وَجْهُ رَبِّكَ ذَات تیرے رب کی ذُلْجَلَالِ جو عزمتوں والا ہے گزرگی والا ہے وَالْإِقْرَامِ عزمتوں والا ہے صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو نعوذ باللہ باقی بدن نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا اللہ تو جسم سے کیا ہے پاک ہے تو مانا کرو وَيَبْقَا اور باقی رہے گی وَجْهُ رَبِّكَ ذَات تیرے رب کی ذُلْجَلَالِ وَالِقْرَامِ جو عزمتوں والا ہے فَبِعَيِّ عَلَى رَبِّكُمَ تُقَذِبَان پس کون کون سی نحمد کو اپنے رب کی تو قذبان تم دونوں جو ٹھلا ہو گیا اور جنوں انسانوں يَسْأَلُهُ مَنْ فِسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ سوال کرتے ہیں اسی سے کیا ہاں يَسْأَلُهُ سوال کرتے ہیں اسی سے تمہیں کیا سوال کرتے ہیں یہ سوال جواب یہ جو اردو میں آپ کہتے ہیں نہیں مانگتے ہیں اسے مَنْ فِسَمَاوَاتِ جو آسمانوں میں اور زمین میں سب اپنی اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں اسے کُلَّ يَوْمِن ہُوَا فِي شَآن ہر دن وہ ایک نئی شاہن میں ہوتا ہے کیا کُلَّ يَوْمِن ہُوَا فِي شَآن ہر دن ہُوَا وَوَا فِي شَآن ایک کام میں ہوتا شاہن حالت کو بھی کہتے ہیں اور شاہن کام کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مَا تَكُونُ فِي شَآن ٹھیک ہے نہیں ہوتے آپ کسی کام میں کسی حالت میں تو اللہ ہر دن ایک حالت میں ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ گوئے کہ ماں سبقہ جملے کی تفسیر ہو گئی ہے کہ جب لوگ مانگتے ہیں زمین و آسمان والے ہر دن مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہر دن کسی نکیسا کی کام میں ہوتے ہیں کسی کو دے رہے ہوتے ہیں کسی کو صحت کسی کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں کسی کو موت کسی کو حیات کسی کو ظلیل کسی کو عزتدار ہر دن ایک شان میں ہوتے ہیں فَبِعَيَّا عَلَىٰ اَرَبِّكُمْ آتُكَ زِبَانَ پس کون کون سی نعمت کو ربکم آبنے رب کی تم جٹلا ہوگے دونوں سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا سَقَلَانَ سَنَفْرُغُ لَكُمْ مَن ابھی لکھنا نہیں ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا سَقَلَانَ عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اَيُّهَا سَقَلَانَ اے بھاری وزنی جماعتو ہاں ساقلان اے وزنی جماعتو کیا مطلب ہے آیت کا پہلا لفظ مشکل ہے فارغ ہونا تو بھئی فارغ کا یہ مانو کہ ایک کام میں مسروف ہو اور جب وہ اس سے مشغولیت ختم ہو پھر اس کے بعد دوسرے کام میں لگ جائے بندہ یہ تو رب کے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو دوسرے کام سے مشغول کر دے ایک کام میں اللہ لگ جائے اور دوسرے سے کیا ہو جائے وہ غافل ہو جائیں یا دوسرے سے یہ کام مسروف کر دے جی میں فیلال اس کام میں ہوں ادھر کا موقع نہیں یہ نہیں اس لیے یہاں مانع کیا جاتا ہے ایک مانع کیا جاتا ہے قصد کیا؟ ہاں تو مانو گا سن نفرغ لکم ایوہ سقلان ان قریب ہم تمہارا قصد کریں گے ارادہ کریں گے ٹھیک ہے نہیں فیلال ہمارا ارادہ نہیں ہے تمہاری طرف ہم کیا کریں گے تمہارا ارادہ کریں گے یعنی حساب کتاب کا یا دوسرا مانع وہ سن نفرغ کا مانع سن و حاسب کیا؟ ہاں جی یہ بمحورِ مانع ہے ٹھیک ہے؟ یہ میں لوگوی بات کر رہا ہوں سن نفرغ لکم امان سن حاسبوکم ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے یہ مانع ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو نمٹ لینے کا مانع بھی یہی ہے کہ ان قریب جب ہم تم سے حساب ہو کتاب لیں گے یہی نمٹنا ہے سن نفرغ لکم ان قریب حساب لیں گے ہم تمہارا ایوہ سقلان اے وزنی جماعت تو یہ دو بڑی وزنی جماعتیں کونسی ہے؟ انسانوں کی بڑی جماعت اور دوسری جنوں کی بڑی جماعت فَبِعَيَّهَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ وَقَذِّبَانُ بس کون کونسی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْعِنْسَ اے جنوں کی جماعت وَالْعِنْسِ وَالْعِنْسَنُونَ کی جماعت اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَن تَنْفُضُ مِنْ اَفْتَارِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ فَانْفُضُوا لَا تَنْفُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اگر طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ باہر مِنْ اَفْتَارِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ آسمان و زمین کے کناروں سے اصل میں نفذ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے آر پار ہو جانا ٹھیک ہے تو اگر تمہاری طاقت ہے کہ آسمان و زمین کے اس کھلے کناروں سے باہر نکلو تو فَانْفُضُوا نکلو ذرا بتاؤ فَانْفُضُوا نکلو لَا تَنْفُضُوا إِلَّا بِسُلْطَانِ نہیں تم نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ زور کے ساتھ اور یہ غلبہ حضور ہم نے تمہیں نہیں دیا ہاں سمجھ میں آگئی چیلنج ہے نکلو اگر نکل سکتے ہو اتنی طاقتوار ہو تو میری قید میں ہو آسمان کی کناروں اور زمین کی کناروں سے نکل کے دکھاؤ اس ڈبے میں بندو اگر تمہاری طاقت ہے دکھاؤ نہ نکل کے لا تنفضو اِلَّا بِسُلْطَانِ ایک شخص مجھے ملا ایک دکاندار تھا تو مجھے اس آیت کے بارے میں پوچھا مجھ سے تو میں نے یہ معنی کیا کہتا ہے جی بِسُلْطَانِ کا معنی میں کرتا ہوں میں نے ذرا کا کرو کہتا ہے لا تنفضو اِلَّا بِسُلْطَانِ تم نہیں نکل سکتے آسمان و زمین کے کناروں سے اِلَّا بِسُلْطَانِ مگر تیارے کے ساتھ یعنی ویسے ہی نہیں جانا سکتے کوئی جہاز وغیرہ بات میں بنا لو میں مزائل تو اس کی ذریعے میں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا نہیں بھائی آسمان میں جہاز کے اندر بھی اڑتے ہو تو نیچے ہی نیچے ہوتے ہو ٹھیک ہے نا زمین کے حدود سے باہر یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان کی حد سے بھی باہر چلے یا زمین کی حد سے بھی یہ نہیں ہو سکے گا ان دونوں پاتوں کے درمیان درمیان کے اندر ہی جو گھوم ہوگے تو گھوم ہوگے سمجھ اور اگلی آیت اس کی تائید کرتی ہے کہ کسی طرح بھی نہیں جا سکتے کیسے فرمائے پس تم کامیاب نہیں ہو سکوگے غلبہ نہیں پا سکوگے فتح نہیں پا سکوگے اب آیت کا مسئلہ حال ہو گیا کہ اگر نکلنا چاہوگے بھی تو کیا ہوگا بھیجے جائیں گے تم پر شواز اس شولے کو کہتے ہیں کہ جس میں دعا نہ ہو بلکل خالص آگ اور نحاس سیاہ دعا تو بھیجے جائیں گے تم پر شولے آگ کے وَنُحَاسٌ عُرْ سِعَادُوا فَلَا تَنْتَصِرَانِ اِنْتَصَرَ عَلَيْهِ عربی کہتے ہیں اِنْتَصَرَ عَلَيْهِ فُلَانِ فُلَان پر غلبہ پالی یا فتح پالی تو معنی کروگے اس اعتبار سے کہ تم نہیں ہو سکوگے کامیاب فَبِعَيْئَا عَلَىٰ اَرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جڑلا ہوگے فَإِذَنْ شَقَّةِ السَّمَاعُ پس جب پڑ جائے گا آسمان فَقَانَتْ وَرَدَةً قَدِّهَانِ پس ہو جائے گا وَرَدَةً گُلَابی سُرْخُ گُلَابی قَدِّهَان خون کے رنگین چمڑے کی طرح کیس کی طرح دیہان قربانی میں دیکھا ہے ہم نے نا جب چمڑے کی قربانی ہوتی جانور کو گوش کاتا جاتا ہے پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اسی گائے بینس کے چمڑے کی اوپر تو گوش جب اوپر سے ختم کر دو وہ چمڑا نیچے کیا ہوتا ہے خون سے لطپت سرخ لال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو مانا کرو فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاؤُ پس جب پھٹ جائے گا آسمان فَقَانَتْ پس ہوگا وردتن ورد گلاب کو کہتے ہیں گلابی پھول سمجھا گئی سرخ رنگ کا پھول تو ہو جائے گا آسمان سرخ گلابی قد دیہان سرخ چمڑے کی طرح کس کی طرح سرخ چمڑے کی طرح اور دیہان کا ایک اور مانا بھی ہے تیل کا تل چھٹ تیل کا تل چھٹ آگے فَبِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُوکَ زِبَانِ فَسْ کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے يُحْرَفُ الْمُجْعِمُونَ بِسِيمَاؤُمْ پہچانے جائیں گے مُجْعِم بِسِيمَاؤمْ بِسِيمَاؤمْ اپنے نشانیوں کے ساتھ فَيُعْخَزُ بِنْ نَوَاسِ پس پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے وَلْ اَقْدَامْ اور پاؤں سے پیشانیوں سے جی فَيَوْمَ اِذِنْ پس اس دن لَا يُسْعَلُ انظم بھی ہی نہیں پوچھا جائے گا انظم بھی ہی مجرم کے گناہ کے بارے میں ان سن کسی انسان سے ولا جان نہ کسی جن سے بھئی مجرم نے جو گناہ کیا ہے تو اسی مجرم سے پوچھا جائے گا کسی دوسرے جن اور انسان سے نہیں پوچھا جائے گا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُوْ قَلِّبَانِ پس تم کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی جھٹلا ہوگے پہچانے جائیں گے مجرم بِسِی مَا هُمْ اپنے چیروں کے نشانوں سے جس طرح صحابہ کیلئے فرمایا بِسِی مَا هُمْ اسی طرح جو کافر مشرق ہیں ان کو بھی نشانیوں سے وہ کیا فرمایا يَوْمَ تَبْ يَزُوْ وُجُوْهُنْ وَا تَسْوَدُوْ وُجُوْهُنْ سِعَا و دوسرا کہ عَلَيْهَا غَبَرَ تَرْحَقُحَان غبار لگی ہوگی سیائی چھائی ہوگی یہی نشانیوں کی فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاسِ پس پکڑے جائیں گے بِالنَّوَاسِ پیشانی کے بالوں سے وَالْأَقْدَامُ اور پاؤں سے ہمارے ہیں جب کسی کو پکڑتے ہونا تو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے پکڑ کے ایسے پھینکتے ہیں لیکن ان کو جب پکڑا جائیں گا تو ہاتھوں سے نہیں ادھر دیکھو اس پیشانی کے بال لمبے لمبے بال ہوں گے نا خوب پکڑنے میں آسان ہوگی بٹن والے ادھر سے پکڑیں گے اور یوں پھینکیں گے آگے جی فَبِعَيِّ عَلَىِٰ اَرَبِّكُمَا تُقَذِبَان پس کون کون سی نحمد کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلا ہوگے حَابِعِ جَهَنَّمُ اللَّتِي اُقَذِبُ بِحَلْ مُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے تھے مجرم يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن گھومیں گے چکر لگائیں گے بَيْنَهَا جوش مارتے ہوئے کھولنے والے چشمے کے درمیان جہنم میں جلیں گے پیاس لگے گی تو اسی جہنم میں دوسری جگہ جائیں گے دوسرے حصے میں ادھر کیا ہوگا گرم جوش مارتا ہوا چشمہ ہوگا اتنا گرم ہوگا کہ پییں گے تو آنٹھیں کارتے گا فَقَبْتَحَا اَمْعَا اَوْهُمْ گُزَرْ چُکَا ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ اَرَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ آنِن اس میں فائل ہے اُبلنے والا جوش مارنے والا فَبِعَيِّ عَلَىِٰ اَرَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ پس کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ عَرَبِّهِ جَنَّتَانِ اور لِمَنْ اس کے لئے جو ڈرتا ہے جو ڈر گیا مقام عَرَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے مقام عَرَبِّ ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جنتان دو باغات ہیں فَبِعَيِّ عَلَىٰ اَرَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے زَوَاتَ اَفْنَانِن گھنی شاخوں والے اَفْنَان فَن ٹھیک ہے شاخ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تَزَوَاتَ اَفْنَان گھنی شاخوں والے باغ ہوں گے دونوں فَبِعَيِّ عَلَىٰ اَرَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے فِي هِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان ان دونوں باغوں میں عَيْنَانِ دو چشمیں تجریان بیتے ہوئے فَبِعَيِّ عَلَىٰ اَرَبِّكُمَا تُقَذِبَان پس کون کون سی اپنی رب کی نعمت کو تم دونوں جھنوں انسان جھٹلاتے رہوگے فَبِعَيِّ عَلَىٰ فِي هِمَا ان دونوں باغوں میں مِن کُلِ فَاقِحَتِن زوجان میوے ہوگے ہر قسم کے کیا زوجان کا مانا ہر قسمہ قسم ٹھیک ہے جی تو یہ تصنیت تقرار کے لئے آیا ہے دو بدلانے کے لئے نہیں کس کے لئے ہاں قسمہ قسم میوے ہوں گے فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِبَان پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے مُتَّقِعِنَ عَلَىٰ فَرُوشِمْ بَطَعِنُوهَا مِنِ اسْتَبْرَقِن فرمایا مُتَّقِعِنَا تک یہ لگانے والے ہوں گے عَلَىٰ فَرُوشِمْ بِچھونوں پر کس پر بِچھونوں پر تو یوں بستر بھی کہہ سکتے ہو گدہ بھی کہہ سکتے ہو مسند بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے جی فرمایا مُتَّقِعِنَا لَا فَرُوشِمْ تک یہ لگانے ہوں گے فرشوں فروشن بِچھونوں پر بَطَعِنُوهَا مِنْ اسْتَبْرَقِن کیسے بِچھونے ہوں گے فرمایا اُن کا اَسْتَر جو ہے مِنْ اسْتَبْرَقِن مُوْتِرِشمْ جو بِچھایا جاتا ہے تو بستر کے اوپر اسْتَر ہوتا ہے بستر کے اوپر ایک کیا ہوتا ہے اسْتَر جو چادر نیچے بستر کو چھپانے کے لیے خوبصورت ڈیزائنی کیا کرتے ہیں چادر بچھا دیتے ہیں جیسے بیٹ کے گدے کی اوپر بھی ایک خوبصورت قسم کی کیا بچھا دیتے ہیں ہاں ایک چادریں ملتی ہیں اس کے لیے بہترین خوبصورت خوبصورت تو ماں نہ کرو فرمایا بَطَعَنُوْحَا اسْتَر کیوں یہ دیکھو یہ بھی اسْتَر ہے ٹھیک ہے نا یہ اوپر ایک چیز تو یہاں اسْتَر اوپر والا مراد ہے ٹھیک ہے آگے مِنْ اسْتَبْرَقِن مُوْتِرِشمْ سے ہوں وَجَّنَ الْجَنَّةِنِ دَان اور وَجَّنَ الْجَنَّةِنِ اور میوے دونوں باغوں کے کیا چیز تو میوے مانا مطلقا میوے نہیں لفظ عربی کے اندر تو کمال یہ ہے نا جنہ وہ میوے جو پکا ہوا ہو ٹھیک ہے نا ہاں تو پکے ہوئے میوے ان دونوں باغوں کے دان قریب ہوں گے کیا ہوں گے دان قریب ہوں گے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ عَلَىِٰكُمْ آتُوْكَرْ زِبَان پس کون کون سے اپنے رب کی نحمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے فِيْهِنَّ قَاسِرَاتُ تَرْفِي ان باغوں کے اندر خاصے رات و طرفے نگاہیں نیچے رکھنے والی ہورے ہوں گی لم یتم سننا ان سن قبلہم ولا جان نہیں چھوہ ہوگا ان کو ان سن قبلہم ان سے پہلے کسی جن کو دروازہ کھول دو بھئی اس طرح پھا جائے لم یتم سننا کیسی ہورے ہوں گی نہیں چھوہ ہوگا ان کو ان سن کسی انسان نے قبلہم ان سے پہلے ولا جان اور نہ کسی جن نے فَبِعَيْهِ عَادَا یا ربکم آتو کز زیبان پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے کہ انہن الیاقوت والمرجان گویا کہ وہ یاقوت ہیں کیا ہیں ہاں لال ہیں لال ہی تھی پتھر والمرجان اور مونگیں ہیں ہاں فَبِعَيْهِ عَالَا یا ربکم آتو کز زیبان پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم جھٹلا ہوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان کیا مطلب ہے نہیں ہے بدلہ توحید کا مگر جنت کیا توحید کا بدلہ جنت ہی تو ہے کیوں کہ نبی علیہ السلام سے جب جبریل نے پوچھا مل احسان احسان کیا ہے تو جواب میں کیا فرمائے اعتلالہ کے پیغمبر نے کہا اَنَّكَ تَرَاهُ اَن تَعْبُدَ اللَّهَكَ اَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ کہ رب کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور نہیں پھر یہ تصور کرے کہ رب تجھے تو یہ توحید نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ رب کی اتنی خالص عبادت کہ گویا کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں یا رب آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تصور تو یہی احسان ہے اور اگر آپ اموم میں لے لو تو دنیا میں جتنی بھی احسانات ہیں ان کا بدلہ بھی کیا ہے احسان ہے ٹھیک ہے لیکن یہ معنی زیادہ بہتر ہے بس کون کون سے اپنے رب کی نعمت کو تو کذبان او جن اور انسان تم دونوں جو اٹھلاتے رہو گے تصنیح اس لیے ومن دونہما جنتان ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں کون سے دو باغوں کے لیے یہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گئے اس کو دو باغ ملتے ہیں ان کے لیے فرمایا ومن دونہما ان کے آگے ان کے آگے ٹھیک ہے نا یعنی یہ تو مل گئے ان کے آگے اور بھی ہیں دو باغات فبیئیے آلہ اے رب کماتو کذبان پس کون کون سے اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاتے رہو گے مدہام مطان گہرے سبز ہیں کیا مدہام مطان ایسے سبز کہ جو سبزی کہ ہر درجہ سبز ہونے کی وجہ سے سیاہی مائل ہو جائیں ٹھیک ہے جب آپ کسی کھیت کو دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ سبز ہو تو کیا ہو جاتا ہے گہرا سیاہی مائل ہو جاتا ہے تو اسی لیے بعض پشتوں کے معنی میں آپ کو یہ لفظ ملے گا مدہام مطان تک تور ٹھیک ہے نا تو تک تور نا تک شین جو توروالی تو مائلی ٹھیک تھا ہاں مدہام مطان گہرے سبز فبئی آلہ یا ربکماتو کذبان فیہما آینان نزا خطان ان دونوں باغات کے اندر آینان چشمیں ہوں گے نزا خطان ابلتے ہوئے کیا یعنی ایک چشمہ ایسا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بہتا ہے اور ایک چشمہ ایسا ہوتا ہے فوڑا بن کے نکلتا ہے یہ اپنی ایک خوبصورتی ہے نا ہاں نزا خطان ابلتے ہوئے فبئی آلہ یا ربکماتو کذبان پس کون کون سی اپنے ربکماتو کذبان فیہما فاکہتون ان دونوں باغوں میں میوے ہیں ونخلن خجوریں ورمان اور اناریں فبئی آلہ یا ربکماتو کذبان پس کون کون سی اپنے ربکماتو کذبان فیہما خیراتن حسان فیہما ان باغوں کے اندر خیراتن بہترین بیویاں ہوگی کیا؟ یعنی زوجاتن خیراتن ہاں کیسی؟ بہتر خوبصورت حسان خوبصورت حسان خوبصورت حسین اور خیراتن بہتر یعنی عادات کے اعتبار سے بہتر ہوں گی اور صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہوں گی فبئی آلہ یا ربکماتو کذبان پس کون کون سی اپنے ربکماتو کذبان کون کون سی اپنے ربکماتو کذبان دونوں جھٹلاتے رہو گے حورم مقصوراتن فی الخیام حورےوں کی مقصوراتن بند کی ہوئی مقصوراتن بند کی ہوئی فی الخیام خیموں میں اوہ بھائی کیا مطلب ہے یعنی تجھے دھولے سے تشمید دی جا رہی ہے کیا کہ گھر تو سارا بھرہ ہوا ہے شادی شروع ہوا ہے کوئی سارے سین میں گوم رہے ہیں لیکن دھولن آپ کی کدھر ہے وہ کمرے میں بند کی ہوئی ہے ایک خاص کمرے میں سمجھ آگئی ہے ہاں فیض اللہ جو ہے نا وہ ہنس رہا ہے نا کیونکہ ابھی بھی یہاں سے ان کی مجھے کہنے لگے کہ درست ختم ہوگا پھر عید کے بعد میری شادی ہے فوراں تو آپ نے آنا ہے میں نے کہا دعا کرو موقع ملے ہم آ جائیں تو وہ ان آیتوں کو سنتا ہے تو کیا ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے ہورم مقصوراتن فی الخیام ہوریں بند کیوئی فی الخیام خیاموں میں بالکل اللہ نے محفوظ رکھی آگ کے لئے فبئی آلہ ربکم آتو کا زیبان پس کون کون سی اپنے ربکی نحمد کو تم جٹلا ہوگے لم يتمس ہنہ انسن قبلہم ولا جان نہیں چھواؤگا ان کو انسن کسی انسان نے قبلہم ان سے پہلے کن سے پہلے وہ بھئی ان خواندوں سے پہلے ولا جان اور نہ کسی جان نے دنیا کی کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس کو کسی انسان یا جن نے نہ چھواؤ اگر جن نے نہ چھواؤ تو کم اس کم باپ بھی انسان ہے بھائی ہے ٹھیک ہے باپ کی جولی میں پلی ہے ماں کی جولی میں پلی ہے ٹھیک ہے نا مطلب چھواؤ ہے لیکن وہ جنت کی وہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ماں کے گود میں پلی ہے باپ کے گود میں پلی ہے نہیں بھائی وہ ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے ہاں بلکل پیٹ آگے فَبِعَيِّ عَلَىٰ اَرَبِّكُمَا تُوكَ زِبَان پس کون کون سی اپنی ربین احمد کو تم دونوں جھٹلاتے رہوگے مُتَّقِئِنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ تکیہ لگائے ہوں گے کالینوں پر مسندوں پر رف رف کے مختلف اردو تراجم ہیں تو وہ سارے ہیں ٹھیک ہے ہاں خضرین خضرین سبز رنگ کے ہاں سبز رنگ کے مسندوں پر ہوں گے وَعَوَقَرِيِّن اور ناشنا بلکل نادر نادر چیز جانتے ہو نا کم یا جو دنیا میں نہیں دیکھی گئی ہو حسان خوبصورت کیا عجیب صفات لگائیں اللہ کی قسم فرمایا مُتَّقِئِنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے یہ لگانے والے ہوں گے عَلَىٰ رَفْرَفٍ کالینوں پر مسندوں پر خضرین خضرین سبز رنگ کے وَعَبْقَرِيِّن اور نفیس نادر ناشنا قسم کے حسان خوبصورت یہ عَبْقَرِيَّت کا لفظ حضرت عمر کیلئے استعمال ہوتا ہے سیرت میں آپ پڑھیں گے کتابوں میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھو گے تو وہاں یہ لفظ آتا ہے نا کہ عَبْقَرِيَّت فَارُوقِ عَظَم عَبْقَرِيَّت تو کیا مطلب یعنی وہ کام جو بالکل ناشنا شخصیت ہیں تو کچھ فاروقی صفات وہ کیا ہیں عام انسانوں سے جدہ ہیں ناشنا ہیں آگے فَبِعَيِّهَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِبَان پس کون کون سی اپنے رب دین احمد کو تم جڑلا ہوگے تبارہ قسم رب کا زل جلال والاکرام سورت کا دعویٰ تبارہ قسم رب کا زل جلال والاکرام جب اتنی چیزیں مانگے وہ شروع سے تو پھر آخر میں یہ بھی مان جاؤ کہ برکت با برکت نام کس کا ہے برکتیں کون دیتا ہے اللہ تبارہ قسم رب کا برکت والا ہے نام تیرے رب کا زل جلال جو بزرگی والا ہے والاکرام عظمتوں والا ہے